سبان الرحیم کہ اگر ایک دو دن لیٹ ہو جائے تو اتنی جلدبازی نہ کیا کریں ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک آپ ٹھیک طرح سے جو استخارہ کیا جاتا ہے وہ کر کے آپ تک بات پلچائی جائیں اور اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کو عمل بتاؤں گی محبت اور چاہت ایک دوسرے میں کیسے پیدا کی جائیں اس سے پہلے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے شروع کرتے ہیں آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ درود ابراہیم سب پڑھیں آپ پر لازم ہے جو بھی ہماری ویڈیو کو سن رہا ہے ایک دفعہ درود شریف ضرور پڑھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شیطان کو جنت سے نکالا جا رہا تھا تو اس نے اپنے رب سے کہا میں تیرے بندے کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک کہ جسم میں سے رو نہ نکل جائیں اللہ پاک نے اس پر فرمایا میں اپنے بندوں کو اس وقت تک بخشتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے تو سب سے گزارش کی جاتی ہے جس جس نے عدیث سنی ہے دروشی پڑھ لیا ہے تو گزارش کی جاری ہے کہ سب ایک دفعہ استغفار کریں داکہ اللہ پاک سے جو ہے بخشش جس رب نے بخش کا وعدہ کیا ہے فورا ہماری سارے گناہ معاف ہو جائے اور ہماری بخشش ہو جائے اسے کے ساتھ وظیفہ شروع کرتے ہیں وہ خود پیارا وظیفہ ہے آپ لوگوں کی ہی فرمائش پر یہ وظیفہ پیش کیا جا رہا ہے کسی کو اپنا بنانے کے لیے اپنی آپسی محبت پیدا کرنے کے لیے کیونکہ یہ ایک ایسے عمل ہیں ایسے نایاب یہ عمل ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مجھے پسند ہے دو دلوں کا ملنا مجھے پسند ہے کہ روٹھے ہوئے اگر مانتے ہیں تو مجھے پسند ہے کہ آپ لوگ آپس میں دلوں کو ملاتے ہو یہ اللہ پاک کو یہ وظیفے جو ہیں یہ بہت نایاب بہت اہمیت رکھتے ہیں کیونکہ اللہ پاک کو سب سے برا عمل پتہ کیا لگتا ہے جو آپسی محبت کو توڑتا ہو آپسی محبت آپسی نفرت کو پیدا کرتا ہو اللہ پاک کو ایسے عمل بلکل پسند نہیں ہے تو اللہ پاک کو طلاق تو بناؤس بھی اللہ دو خاندانوں کا جو ہے طلق خراب ہوتا ہے تو یہ بھی نہیں اللہ پاک کو پسند ہے ٹھیک ہے تو جیسے ہی آپ یہ پڑھ کر دم کریں گے فوری اثر شروع ہو جائے گا ایک دفعہ آپ ضرور کیجئے گا انسان کی طرف یا جس سے آپ پیار کرتے ہیں محبت کہتے ہیں چاہت رکھتے ہیں اس لئے یہ فصیفہ آپ نے بڑھنا ہے یہ عصم جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں یا مو حی منو یا مو حی منو یہ لفظ ہے اس کو آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے کم از کم ایک ہزار مرتبہ پڑھنا ہے اگر تو آپ کا پیارہ آپ کے پاس ہے ویسے ہی ناراض ہو گیا ہے تو کھانے کے اوپر اس کو ایک ہزار مرتبہ کسی میٹھی چیز پر آپ دم کر کے دے سکتے ہیں کسی توفے کے طور پر دے سکتے ہیں انشاءاللہ آپ بھی شک اس کو خجوروں پر دم کر کے دے سکتے ہیں پھلوں پر دم کر کے دے سکتے ہیں جب وہ فیملی پھل کھائے وہ آپ سے بھولنا شروع کرتے گی اب ایک طریقہ تو اس کا یہ ہو گیا اول آخر دروشی کے ساتھ ایک ہزار مرتبہ آپ نے پڑھ کے دوس چیز پر دم کرنا ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ کا میاں بیوی کی آپ سے محبت کے لئے بھی بہت نایاب ہیں پڑھ کے دم کر یا کسی کھانے والی چیز کے پر دم کر کے کھلانے پانی کے پر پلا دیں تو انشاءاللہ آپ سے محبت اتنی بلند ہوگی بے پناہ محبت پیتا ہو جائے گی نمبر تین اس وزیفے کا یہ ایک میں کوئی فائدہ بتاتی ہوں جو لوگ جو پیارے ہیں ماں کا نام آپ کو پتہ ہونا چاہیے ماں کا نام اور ان کا نام لے کر آپ آخر میں دعا کریں گے سب سے پہلے یہ وزیفہ آپ دیکھیں جہاں پر میں نے آپ کو ایک ہزار مرتبہ کہا ہے اس کے ساتھ آپ نے دس جو ذکر ہے تو آپ نے ساتھ ملا دینے ہیں ایک ہزار دس مرتبہ تاکہ دس تصویر پوری ہو جائے تو یہ کر کے تو آپ نے تصور میں تو ہے ان کو دعا کرنی ہے کہ یا اللہ پاک جن کا تصور میں کریں جن کو میں یاد کریں یا اللہ پاک فوراں میرے پاس خاضر ہو جائیں یا اللہ ساری رنجشیں دکھ تکلیفیں جو بھی میرے اور ان کے درمیان پیدا ہوئے ہیں کسی نے پنچائی ہیں یا ہمیں تکلیف پنچائی ہیں یا یہ توڑا ہے ہمیں تو ہماری مدد کر دیں میں کہتی ہوں تین دن کا یہ وزیفہ ہے بہت جلدی عمل جو ہے اثر کرتا ہے آپ کر کے دیکھیں اگر باہمی محبت زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر کم از کم اس کو سات دن ضرور کریں انشاءاللہ آپ دیکھئے گا جیسے جیسے آپ پڑھائی کرتے جائیں گے پڑھائی اپنا سر شروع کر دے گے انشاءاللہ جو بھی آپ سے دور ہے جو آپ سے ناراض ہے وہ فوراں حاضر ہو جائے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اگر اب تک اپنے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والتمہ ویڈیو آپ کو مل جائے اسلام علیکم ایک چھوٹا سا پیغام آپ بہت سے وزائف سوشل میڈیا سے پکڑ کر کرتے ہیں آپ کو نہیں بتا کہ وہ آپ کے لئے بہتر ہیں یا نہیں ہیں آپ جب بھی وزائف پہلے استخدار کروائیں اللہ کی رضا جانیں جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخدار موقع کر دے وہ عمل کامیوں ہوگا چاہے رشتوں کا ہے پیار محبت کا ہے رزق کی بندش کا ہے جادو سفیلم کالائلم اور یا اس کی کارٹ کا ہے یا نصر بھرد کا ہے بچوں کی نافتمانی کا ہے کوئی بھی امیہ ہے بیماری کا حاجت کا پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں مدرسے سے استخدار کروائیں استخدار فیس میریلہ ہے کوئی حدیہ نہیں لیا جاتا آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کریں جتنے مرسی آپ وضائف کر لیں آپ ایک ہزار عامل لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا میں بیٹھے ہیں ان کے پاس ہو کر میرے پاس آئیں اگر وہ آپ کا مسئلہ حل کر دے اپنی بہن کو بھی ضرور بتا کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا اور ایک دفعہ استخدار کر لیں یہ بعد استخدار موقع لے خاص استخدار ہے اس کے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانیں کہ آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی ماس سے اللہ کے گئے عامل لوگوں سے دور رہیں وہ بہت سطح آپ کے پر جادو کر دیتے ہیں آپ کے ناموں پر جادو کر دیتے ہیں اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی سی گزارش ہے عامل لوگوں سے دور رہیں بہت سی اثیرمائی بہن بیٹیوں میں ہمارے پاس ہاتی ہیں تو بہت سطح روتی ہیں کوئی تصویر مانگتا ہے کوئی ویڈیو مانگتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے دور رکھیں اپنی بہن ماں اور بیٹیو کو جزاک اللہ خیلی